اسلام علیکم guys and welcome to my youtube channel میرا نام زشان ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے pre enrollment application form جس کو ہم form A کہتے ہیں جو کہ ہم اپنی ڈیو وی کے لیے یا پھر ویزا فائل سبمیٹ کرتے ہوئے سبمیٹ کرواتے ہیں تو اس form کو میں آپ کو فیل کرنا سکھاؤں گا کہ آپ نے step by step اس form کو کس طریقے سے فیل کرنا ہے تو چلیے guys وقزائی کے بنا اس ویڈیو کو شروع کرتا ہے تو یہ آپ کے سامنے form A ہے guys جس کو ہم pre enrollment application form بھی کہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اوپر instruction لکھی ہوئے کہ آپ نے اس form کو capital letters میں فیل کرنا ہے یعنی کہ آپ نے جتنی بھی details اس کے اندر فیل کریں گے وہ ساری capital letters میں ہونا چاہیے اس سے اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو small letter میں نہیں لکھنا تو اس form کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ آپ کا academic air پوچھ رہا ہے آپ کو پڑھنا ہے لکھنا ہے میں کس وقت کے لئے میں پڑھنے جا رہےے آپ نے وہ academic nurse جن لوگوں نے اس سال کیلئے پلائے کے لئے 2021 intake کا تو یہاں پہ 2021 guerre 2021****22 اس کے بعد guys To the recter of university یعنی کس ,university میں پڑھنے جا رہے ہیں آپ اسydia как nام لکھیں گے جیسے مجھے Hanaje as a professor university met admission olabilir تو اس کا نام لکھ دیا یہاں پر متعل chinese تپڑے ہیں اس کے اندر لکھوں گا دے آپ ڈیٹیلز رہے ہیں سب سے پہلے اپنا سرنیم لکھیں گے اس کے بات آپ جو آپ کا نیم ہے وہ لکھیں گے اپنے پاسپورٹ کے حصے اس کے بعد born on میں اپنی date of birth لکھیں گے جو بھی آپ کی date of birth ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنا city mention کریں گے اس کے بعد جس country سے belong کرتے ہیں اس کا نام لکھیں گے اس کے بعد نیچے citizenship کی بات ہو رہی ہے citizenship آپ لکھیں گے جس بھی country سے اس کے بعد یہاں پہ sex میں آپ نے آپ کا جو بھی sex ہے male female ہے آپ نے اس کے اوپر tick کر دینا ہے اس کے بعد گائز آپ نے اپنا address لکھنا ہے آپ کا جو بھی house number ہے street number ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد جو بھی city ہے city کے ساتھ آپ نے zip code بھی mention کرنا ہے اس کے بعد گائز country کا name ہے وہ simple آپ اپنا نام دکھیں گے جس بھی country سے belong کرتے ہیں اس کے بعد telephone number لکھیں گے اس کے بعد آپ کا جو بھی email address ہے جو آپ نے اپنے admission کے time پہ دیا تھا آپ وہ email address یہاں پہ mention کریں گے اس کے بعد گائز in possession of کی بات ہو رہی ہے یعنی اس میں آپ کے پاس کون کونسی qualification ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا جو school living qualification آپ نے جو achieve کی تھی آپ کی جو last school living degrees تھی اس کے بارے میں بتائیں تو اس میں آپ اپنا higher secondary school certificate mention کریں گے اس کے بعد اگر آپ نے university qualification کو leave ہے تو اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یعنی جو لوگ masters کے لئے apply کر رہے ہیں ان کے لئے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے کوئی university qualification لیے تو اس کا جو نام وغیرہ ہے وہ mention کریں جو بھی degree ہے تو آپ نے یہاں پہ اس qualification کا نام لکھنا ہے جیسے کہ میں نے بی ایس بزنس administration میں اپنی degree کی تھی تو میں نے یہاں پہ bachelor's in business administration ٹائپ کر دیا اس کے بعد گائز یہ final mark کی بات پوچھ رہا ہے یعنی آپ کی کتنی cgp آئی تھی اوورال تو آپ نے جو بھی cgp آپ کی achieve ہوئی تھی آپ نے یہاں پہ mention کرنی ہے اس کے بعد گائز یہ آپ سے آپ کی جو previous institution کا جہاں سے آپ نے اپنی degree complete کی تھی اس کا نام پوچھ رہا ہے تو آپ نے اس کے اندر آپ نے جس یعنیورٹی تھی سے اپنی degree complete کی ہے اس کا نام یہاں پہ mention کر دینا ہے اس کے بعد foreign education reference کو آپ نے ایسی چھوڑ دینا ہے test of academic suitability میں یہ پوچھ رہے کہ آپ کا کوئی test وغیرہ تو نہیں ہے یہ مطلب آپ اٹلی جائیں گے اور آپ کا پھر کوئی test ہوگا پھر آپ پاس ہوں گے تو اس طرح کوئی test وغیرہ نہیں ہے تو آپ نے اینے لکھنا ہے یہ ان students کے لیے ہوتا ہے جیسے medical وغیرہ کے ہوتے ہیں تو ان کا test ہوتا ہے پہلے اٹلی جا کے پھر ان کا یہ admission letter وغیرہ ملتا ہے تو اس basis پہ وہ لوگ visa apply کرتے ہیں تو آپ کا تو simple admission letter مل چکا ہے تو آپ نے اینے لکھ دینا ہے اس کے بعد یہ پوچھ رہے کہ آپ کس لیے pre enrollment apply کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ mention ہے کہ جو بھی آپ نے course وغیرہ جو آپ کو ملا ہے آپ نے اس course کا نام لکھ دینا ہے یہاں پہ یعنی آپ کا جس بھی course میں admission ہوا ہے اٹلی کے اندر اس course کا آپ نام یا mention کریں گے اس کے بعد یہ اگلی جو ڈیٹیل ہے اس کے اندر یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اپنی ڈیو بی کے لیے کون کون سے documents جمع کروایا ہیں اور ان کی translation وغیرہ جمع کروایا ہیں تو آپ نے جو جو documents جمع کروایا ہیں آپ ان کا یہاں پہ نام لکھیں گے جیسے کہ میں masters کے لیے apply کر رہا ہوں تو میں میں نے اپنی metric کی intermediate کی certificates یعنی master sheets اور dmc degree جمع کروایا ہیں اور اس کے علاوہ میں نے اپنی bachelor's کی degree اور transcript جمع کرائی ہے اور اس کی translations جمع کروایا ہیں اس کے علاوہ یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ کی university نے کسی document وغیرہ کی demand کی ہے تو آپ ان documents کی بھی details یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کی university نے کوئی document extra آپ سے مانگا ہے تو آپ وہ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ cnic passport domicile یا پھر course outline یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جو کہ university demand کر رہی ہے تو آپ یہاں پہ mention کر سکتے ہیں ویسے normally یہاں پہ cnic اور passport ہی لکھا جاتا ہے اس کے بعد کی جو details ہیں guys آپ نے اس کے اندر کچھ بھی نہیں لکھنا یہاں پہ جو ہے یہاں پہ mention کیا ہوئے کہ یہاں پہ italian diplomatic authority جو بھی ہے وہ یہاں پہ signature کرے گی اور یہاں پہ date لکھے گی اور یہاں پہ جو بھی details fill ہونی ہے یہ ساری details وہ خود fill کرنے کے بعد یہاں پہ date لکھ کے signature کریں گے اور آپ کو یہ document forward ہو جائے گا تو guys امید کرتا ہوں کہ form a کو کس طرح سے fill کرنا ہے وہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی کسی کو کوئی question curious عوال ہے form a fill کرنے میں یا کوئی difficulty آ رہی ہے تو comment section میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے تو آج کی ویڈے میں اتنا ہی guys پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں مزید information کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ